موسیقی ناظرین مہمان گلوکار شو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہندوستان میں حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ فن موسیقی یعنی سنگیت اور یعنی میوزک کا ایک نابغہ عظیم تھے جنہیں مہان سنگیتکار صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے یہ وہی امیر خسرو تھے جنہیں ایرانی اور ہندوستانی موسیقی سنگیت کا سنگم کہا جاتا ہے کئی راگ اور راگنیوں کے موجد اور کئی سازوں کے مخترے بھی تھے یعنی انہوں نے کئی ساز بھی بنائے تیار کی ایجاد کیے اس کے علاوہ امیر خسرو صاحب جو تھے وہ خواجہ نظام الدین اولیہ کے مرید باصفہ بھی تھے اب ایک ایسا سنگیتکار ایک ایسا صوفی شاعر جس نے اپنی زندگی کو خواجہ نظام الدین اولیہ کے قدموں میں چرنوں میں گزارا ہو اور جس نے اپنا صوفی کلام اور دوسرے شاعروں کا صوفی کلام جس دردمندی کے ساتھ جس آجزی کے ساتھ اور جس روح کی بالیدگی کے ساتھ گایا ہو تو وہ کیوں نہیں دلوں پر اثر کرے گا اور جو چیز دلوں پر اثر کرتی ہے وہ انسان کی سوچ کا اس کی فکر کا اس کی کارکردگی کا اس کے وجود کا اور اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں جو کلکار ہوتے ہیں جو فنکار ہوتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ دوسری لوگوں سے کہی طرح سے جہاں مختلف ہوتے ہیں وہاں شخصی اعتبار سے پارسنالٹی کے اعتبار سے لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے رہنسین کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں آجزی ہوتی ہے وہ مطلب نہ جھک کے سب سے ملتے ہیں سب سے کھل کے محبت کرتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بوز نہیں رکھتے کینا نہیں رکھتے حسد نہیں رکھتے اوپر والے نے جو کچھ ان کو دے دیا ہے اسی میں وہ خوش رہتے ہیں مگن رہتے ہیں اور جو ان کو کلا دی ہے اوپر والے نے جو فن دیا ہے جو ان کو صلاحیت دی ہے اس کو جلا بخشتے ہیں اس میں ریاضت کرتے ہیں اس کو بڑھاوا دیتے ہیں ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے آج کے اس جو بیزک ہمارا شو ہے اور مہمان مہمان گلوکار جو شو ہے ہمارا آج کا اس کو یقیناً جو شخصیت جو گلوکار اور جو ایسی آواز کی مالک ہمارے اس محفل کو سجا رہی ہیں جنہوں نے چندیگر پنجاب انڈیا میں ایک مہان گائے کا سرندر کور جنہیں پنجاب دی کوئل بھی کہا جاتا ہے ان کی مہا گنی پتری ڈولی گلیریہ جی سے ڈہلی کی تربیت آفتہ ہماری مہتا کھننا جی نے ان سے جو گیان حاصل کیا ہے ان سے جو سیکھا ہے کلاسی کی سنگیت کا جو گیان حاصل کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں مل گیا انہوں نے ان کے چرنوں میں ان کو اپنے چرنوں میں جگہ دی تو اپنی محنت لگن اور ریاض سے مہتا کھننا جی سرسنگیت کی دنیا میں گروما کے استان پر براجمہ ہو گئی مہتا کھننا جی میں آپ کو گیس سنگر پروگرام میں مہمان گروکار پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں جی آیا کرتا ہوں آپ کا ہاردک سواگت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ظلفی جی آپ نے اتنے اچھے لفظوں کا استعمال کیا میری گرو کے لیے میرے ٹیچر کے لیے اور میرے گرو کی گرو کے لیے تو میں سب سے پہلے ہی ان چیزوں کے لیے آپ کا ان لفظوں کے لیے خوبصورت الفاظ جو آپ نے استعمال کی ان کے لیے آپ کا تحمل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اور آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے سارے ہی تمام جو درشک ہیں ان سب کا ان کو سب کو میں بڑے پیار سے آداب سلام ساشکال کہتی ناظرین درشک ہماری آج کی مہمان میتا کھننا جی کئی اعتبار سے منفرد شخصیت کی حامل ہیں یہ ان کی جو پرسنیلیٹی ہے ان کے جو اپیرنس ہے نا کئی اعتبار سے مختلف ہے وہ اخری جسے کہتے ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تعلیمی آفتہ ہیں ہے نا تو تعلیم انسان کو نا ایجوکیشن انسان کو نا بہت زیادہ اس کی تراش خراش کر کے نا اس میں نا اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتی ہے کہ اس میں چونکہ سمجھ ہوتی ہے بوجھ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا لحاظ کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو تعلیم دیتی ہے تو ہماری آج کی مہمان میتہ خنہ جی انہوں نے ڈہلی یونیورسٹی کے نورتھ کیمپنس سے سوسیالوجی میں میسٹرز کیا اور میسٹرز کرنے کے بعد پھر آپ نے اس سے پہلے آپ بیئیڈ بھی کر چکی تھی آپ تو یہ تعلیمی ڈگریاں لینے کے بعد انہوں نے کچھ دن پڑھایا بھی ہے مختلف کالیجز میں پنجاب کے انہوں نے پڑھایا بھی ہے لیکن اوپر سے جب یہ آئیں تھی اوپر والے نے ان کو جب بھیجا تھا تو کچھ اور ہی گن دے کے بھیجاتا کچھ اور ہی صلاحیت دے کے بھیجاتا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد جب بہتر جب روتا ہے تو جب یہ پیدا ہو کے جب انہوں نے رہنا شروع کیا تھا نا تو وہ بھی بڑے سرطال میں انہوں نے گروئی تھی یہ وجہ ہے کہ جب ان کی دادی نے ان کے بزرگوں نے ان کے آواز سنی تو کہا کہ بھئی یہ لڑکی تو بڑی گونی ہیں یہ تو پیدایشی سریلی ہے تو یہ ہوا کہ کچھ دن انہوں نے مطلب بچوں کو پڑھایا کالیج میں آپ نے بچوں کو ایڈوکیٹ کیا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کیری ایڈ پدلا اور انہوں نے پھر مختلف کورس کرنے کے بعد نیشنل بینک میں آپ نے ملازمت اختیار کی وہاں انہوں نے ان کو جوائن کیا آپ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو اس دوران میں ان کے ٹریننگ ہوتی ہے ان کو کورسز کرائے جاتے ہیں اور ان کی تکمیل پر ان کے اکمال پر ان کے ختم ہونے ان کے کمپلیشن پر ان کو پرموٹ کیا جاتا رہتا ہے تو انہوں نے نیشنل بینک چندگر آپ نے جوائن کیا اور دو ہزار سولہ میں 2016 میں جب آپ نے بینک چھوڑا ہے تو اس وقت آپ نا جو ہیں وہ ایک چیف مینیجر کی ایسے سے آپ کی محاپت کام کر رہی تھی اور آپ نے جب اس کو محاپت تیاغ دیا آپ نے اس کے بعد آپ کے شادی ہو گئی ہونا چاہیے تھی اور ایسی گنی کلاکار کے لیے رشتے تو بقول شخصی لائن بنا کے کھڑے رہتے ہیں تو آپ کے بہت اچھے گھر آنے میں آپ کے شادی ہوئی آپ نے پھر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا شوہر بچوں کے لیے ان کو آپ نے ٹائم دیا لیکن ساتھ ساتھ جو ان میں صلاحیت تھی گلوکارے کی ایک گائی کا کیسے سے بھی آپ اس میں ریاست کرتی رہی اور لوگوں سے ٹریڈنگ حاصل کرتی رہی تو یہ بتائیے اپنی امیتہ کھنہ جی کہ ہم سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب ٹانسین صاحب اپنے شروع میں جگہ بناتے تھے تو بارش ہو جائے کرتی تھی اور جس طرح باگیشری کے علاوہ سے شیشے میں بال پڑ جاتا ہے دار دیپک سے دیپک جل جاتے تھے تو میں در شک میں آپ کو ایک بہت بتاؤں کہ بلکل اسی طرح میتہ کھنہ جی کی تانیں ہماری سماعتوں سے گزر کر جب دلوں کا تار چھیڑ دیتی ہیں تو اندر سے اتھل پتھل ہو جاتا ہے انسان اس کی روح کو وہ سکون ملتا ہے وہ تازگی ملتی ہے وہ قرار ملتا ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان کری نہیں سکتا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے درشکوں کو ہمارے ناظرین کو ہمارے ویئرز کو جو آپ شروع کریں وہ ہماری جس سے ہماری پاکستان کی پاکستان کی کیا سنگیت کی دنیا پوری دنیا جن کو مانتی ہے جن سے محبت کرتی ہے اور جن کی پرشتش کے حد تک ان کو چاہتی ہے میں چاہوں گا کہ ریشمہ جیس کے کلام سے آپ اس کی افتدار کریں بہت شکریہ آپ نے اتنا مشہور اور اتنا بڑا نام لیا ہے ان کی گائیکی تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہے اور جہاں تک موسیقی کا سوال ہے سنگیت کا سوال ہے میں سمجھتی کوئی دھرہ دیں یا کوئی دھرم کوئی مذہب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سنگیت تو سب کے لیے برابر ہے سوال کوئی بھی دوری تائے کر سکتے ہیں کوئی بھی فاصلہ کر سکتے ہیں ان کا ایک بہت ہی ہٹ گیت تھا جو کی ہندی فلم ہیرو میں بھی لیا گیا تھا میں وہ آپ کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا مشکل تو ہے ان کو گانا پھر میں برسوں موت نہ آئی تیرے یاد کیوں آئی ہائی لمبی جدائی چار دن آدھا پیار اور بھا بڑی لمبی جدائی لمبی جدائی ہوتھوں پہ آئی میرے چان دو ہائی ہائی لمبی جدائی جار دی ناد پیار اور بہا بڑی لمبی جدائی لمبی جدائی ناظرین درشقوں میں آپ کو بتاتا چلوں کیوں تو ان کی عمر گزر گئی اسی درست کی سیاہی میں اور بہت نام کمائے ہیں انہوں نے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کر یہ ایک وزیٹر کی ایسے سے اپنے بچوں کے پاس یہاں آئی ہوئی ہیں انڈیا سے چندگر سے آپ مارچ کے مہنے سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور ہم تو ہی چاہیں گے کہ آپ یہیں رہ جائیں اور یہاں پر جو اس کلہ کے لئے لوگ کام کر رہے ہیں موسیقی کے لئے میوزک کے لئے سنگیت کے لئے جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے چونکہ آپ اس وقت ایک گروہ ماں کی حیثیت سے آپ اس وقت پر آپ براجمان ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی رہنمائے کریں اور اگر یہ کام آپ ہمارے چینل کے ذریعے کریں گے تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہوگی اور آپ اتنا بڑا مجھے عدا مت دیجئے گروہ ماں گروہ ماں تو بہت بڑا عدا ہے آپ نے اپنے زندگی تجدی ہے اس کام کے لئے چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے کاموں سے فارغ ہو چکی ہیں آپ ریٹائر بھی ہو چکی ہونے والی میں نے چھوڑ دیا تو آپ یہ ہے کہ کل وقتی فل ٹائم آپ یہ کام کر سکتی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں میں عملی طور پر حصہ لیں تو ناظرین ان کے بہت ساری چیزیں ان کے کلائے ہیں اور یہ مختلف جگہوں پر جا کے مطلب سٹیج پر اور کانسیٹ بھی کرتی ہیں پرفارم کرتی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے ان کو مان سمان سے نوازا جاتا ہے تو اس طرح میں مطلب ان کے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور باقادر طور پر ان کی جو آل بمیں آ چکی ہیں ریلیز ہو چکی ہیں اس میں خوشبو بہت مقبول ہوئی تھی ان کی آل بم اور خوشبو جو ان کی آل بم ہیں یہ اس میں جو ہے وہ غزلیں ہیں اور غزلیں بھی ہم آپ کو سنمائیں گے ابھی ناظرین ان سے غزلیں کہ اتنے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے غزلیں گائیں ہیں کہ جو دیکھیں نا غزل گانا بلکل مختلف ہوتا ہے الگ ہوتا ہے گیت گانے سے نغمہ گانے سے یا اس کے علاوہ جو کلاسیکل بندشیں لگانے سے یا یہ کہ مطلب فوق گانے سے سب سے الگ ہوتا ہے چونکہ اس کا مزاجی الگ ہوتا ہے اس کا موڈی الگ ہوتا ہے اس کی گائیکی الگ ہوتی ہے اس کی دنے ہی الگ ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے غزلیں گائیں ہیں وہ ابھی ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے علاوہ ان کی ایک اور ایلبم حسرتیں کے نام سے ابھی منظر ایام پہ آ چکی ہے ریلیز ہو چکی ہے اور اس ایلبم میں ان کے مختلف موڈ کے مطلب ان کا کلام ہے گانے ہیں گیت ہیں اور فوق میوزک ہے تو آپ کو سنائیں گے تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین اب یہ غزل کی بات ہو رہی تھی تو ہم چاہیں گے کہ مہتا کھنیہ جی سے آپ کو یہ غزل سنواتے ہیں اور جو آپ کی مشہور غزل ہے جو آپ کے استاد کی غزل ہے حمدم صاحب کی غزل ہے کیا پتا کیا سوچ کر انسان بنا دیتا ہے تو اور پھر کیا سوچ کر اس کو مٹا دیتا ہے تو تو آئیے ناظرین مہتا کھنیہ جی سے ان کی غزل سنتے ہیں کیا پتا کیا سوچ کر کیا پتا کیا سوچ کر انسان بنا دیتا ہے تو اور پھر کیا سوچ کر اور پھر کیا سوچ کر ان کو مٹا دیتا ہے تو کیا پتا کیا سوچ کر کیا پتا کیا سوچ کر دیکھا ناظرین کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے غزل پیش کی ہے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ انہوں نے تمام جو اس میں چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کا خیال لگتے ہوئے انہوں نے غزل گائی ہے چلیں اسی موڈ میں اسی اس رنگ میں ہم آپ کو ایک اور غزل مہتا کھنیہ جی سے سنواتے ہیں اور یہ بہادر شاہد زفر کی مشہور غزل ہے کہ یار کی کوئی خبر لاتا نہیں دم لبوں پر ہے نکل جاتا نہیں تو آئیے یہ غزل سنتے ہیں یار کی کوئی خبر لاتا نہیں یار کی کوئی خبر لاتا نہیں دم لبوں پر خبر لاتا نہیں یار کی کوئی خبر لاتا نہیں یار کی کوئی خبر لاتا نہیں چاہتا ہے کہ میں جوگی بنو جی تو چاہتا ہے کہ میں جوگی بنو جی تو چاہتا ہے کہ میں جوگی بنو دربدر مجھ سے فرا جاتا نہیں دربدر مجھ سے فرا جاتا نہیں یار کی کوئی خبر لاتا نہیں ناظرین غزلوں کے سہر سے میں آپ کو نکالتا ہوں اور اب آپ کو ملکہ ترنم نور جہاں کے گائی کی کے سہر ملے جاتا ہوں کیا بات ہے مشہور گانہ ہے نور جہاں ملکہ ترنم کا کہ جد ہو لے جائی لینا میرا نام مٹھا مر جانا تو میں چاہوں گا کہ آپ کی مدھور آواز میں وہ گانہ ہو جائے ضرور کیوں نہیں اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ سورندر کار جی کو پنجاب دی کوئل کہا جاتا ہے کیونکہ میں ان کے گیت بہت گاتی ہوں جب پنجابی گاتی ہوں میں جب شوز کرتی ہوں لیڈی سنگیت کرتی ہوں میں وہاں پر پروفیشنلی اور یہاں پر بھی کوشش کروں گی جب میں آؤں گی پرمنٹلی تو کروں اور تو ان کے گیت میں زیادہ گاتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پنجاب دی کوئل اور وہاں ملی کا ترنم نور جہاں کینچی کے گیت گانے کا مجھے موقع ملتا ہے میں ان کی بھی بہت بڑی فین ہوں تو میں آپ کے لئے گیت پیش کرتی ہوں مردہ دے وادے چھوٹھے چھوٹھا ہوں دا پیار میں چھوٹھا ہوں دا پیار میں کر دے محبتہ کالے چاندے ہار میں کی اتبار جدو کہنیاں نے میں نو سکھیاں میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں ہائے ہائے چھ دو ہالی جائی لانا میرا نام سچی بات تو یہ ہے اپنی میتہ جی کہ آپ کی آواز کی جو مدھرتہ ہے یقیناً واقعی کہنے ایک بات نہیں یعنی کہ آپ میرے پاس چکے بیٹھیں میں آپ کی تعریف کروں ہمارے درشک جو ہیں ہمارے ناظرین جو ہیں سننے والے جو ہیں وہ اس چیز کو میں سکس کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز نے ان کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہے وہ چاہیں گے کہ آپ جلدی سے واپس آئیں شکریہ جا کے آپ کو جانا پڑے گا لیکن آپ پر جلدی سے آئیں اور یہاں پر یہ جو کا جگہ خالی ہے ہمیں آپ جیسے روں کے ضرورت ہے ہمارے شہریں بہت سے مہان گلوکار ہیں اور گلوکار آئے ہیں اور سنگیتکار ہیں تو ہم اس میں تو اضافہ ہونا چاہیے نا ہمیں ان کی گلوکاری پہ کالاکاری کہ ہم اس کے معتاریف ہیں ہم اس کا مانتے ہیں اور ان کو بھی اتنی پذیرائی ملتی ہے لوگ ان کو بھی اس طریقے سے پرستش کے حد تک ان کو چاہتے ہیں لیکن اس میں ہم اضافہ بھی چاہتے ہیں تو اپنی امیتہ جی یہ جو کلاسیکل بندش ہوتی ہے اور بندش لگانا بندش گانا چونکہ نا اس میں جس کو جگان حاصل ہوتا ہے جس کو ریاض ہوتا ہے وہی ان چیزوں پہ کام کر سکتا ہے جیسے آج کل دیکھ جاتا ہے کہ ہر کام میں تنہ آسانی ہوتی ہے جلدی میں کر لیا جاتا ہے ریاضت نہیں اس کی پریکٹس نہیں کی جاتی ریہرسل نہیں کی جاتی ہے ریاضت نہیں کی جاتی ہے اور لیا آ چکے کمپیوٹر کے زور پہ کمپیوٹر کے ذریعے انسان ٹکڑوں نوالوں میں گا کے اس کو جوڑ لیا جاتا ہے تو محنت نہیں کی جاتی لیکن راگ ورندہ سارنگ جو بندشیں ہوتی ہیں اس میں جو گیت بنائے جاتے ہیں جیسے کہ وہ مشہور بندش ہے جگ گھومے آتھارے ورگاک نہ کوئی ابھی سلمان خان جی کی مووی میں تھا یہ گیت میں چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو سنائیں آپ میں آپ کو بندش سناتی ہوں پہلے جیسے گیت میں ایک لائن گنگونا کے بتا رہا ہوں پہر اس بندش سارنگ کی کیا ہے کہ زلفی جی آپ کو یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کا جب تک بے سٹرونگ نہیں ہوگا ایک سولیڈ نہیں ہوگا اس پہ کچھ بھی کیا پنپے گا کیا بڑھے گا کیا پھلے گا کیا پھولے گا تو جو سنگیت ہے موسیقی ہے اس کی جو بیس ہے وہ کلاسیکل ہے ہمیں سوروں کی جانکاری سوروں کی سمجھ تو وہیں سے آنی ہے اور وہ ریاض سے آنی ہے ریاض کلاسیکل کا کرنا ہی پڑتا ہے تو بندشیں جو ہوتی ہیں وہ ایک راگ کا پورا ایک آپ کو شکل بتا دیتی ہیں کہ یہ اس کا راہ کی یہ خوبصورت ہے سب ہی راگ خوبصورت ہیں ہمارے بڑے بڑے پندیتوں نے بدوانوں نے استاد لوگوں نے راگوں کو بنایا تو یہ بندوانی سارنگ میں ابھی یہ بندش آئی تھی اس کو Вیشال شکر نے بنائی تھا اس کی میں آپ کو بندش بتاتے ہوں یہ تو سونگ تھا جھولت بور چھوکی امبوا کی ڈاریاں جھولت بور چھوکی امبوا کی ڈاریاں کویل سنگ آلی اومنگ جس رنگ رے من بابا آنا رنگ لے من بابا آنا اب اس راہ کی خوبصورتی ہے کہ اس میں دونوں نی کا پریوگ ہوتا ہے جاتے ہو شدنی ہے اور آدھوے کومل نی تو بڑے خوبصورت راہ ہیں دیکھنا جیسے کہتے ہیں انگریزی میں ترن لینا یعنی شدنی سے کومل تک آنا کہنے کو تو بہت آسان لگتا ہے کہ شدنی سے کومل تک آگے لیکن اس کے لئے جو گیاں چاہیے ہوتا ہے جو اس کے لئے تجربہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے لئے مہنہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے لئے لگن اور ریاست چاہیے ہوتا ہے شدنی سے قومل تکانہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس چیز کو انہوں نے جس طریقے سے نبایا ہے عدا کیا ہے وہ ان پہ ختم ہوتا ہے ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لیٹس ٹیک بریک